محبت علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ جللہ جلالہ کے اقامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان کر دیں اپنی خواہشات کے پیچھے باغنا ان کی تکمیل چانا محبت اور عشق نہیں حفظ کلاتا ہے محبت اور حوث میں فرق کرنا سیکھیں جس کو محبت اور عشق ہو وہ اپنے محبت کی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے جیسا کہ حضرت بلال حبشی حضرت ابو عیوب انساری حضرت عویس کرنی اور دیگر صاحبہ اکرام رضوان اللہ اجمہین نے عملی طور پر کر کے دکھایا ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عالمی مبلغ ازلام پرنسیپل یوکی اکیڈمی آف اسلامک سائنس شیخ احمد دباب خطاب کرتے ہوئے کہا ایک پورا درخت جو ہے وہ اکتا ہے مثلا عام کا درخت ہے وہ بیج تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کی اندر پتے بھی اس کے جو ہے پھل بھی اور تنہ بھی اور بڑا خوبصورت اگر جس طرح کا وہ درخت ہے جس طرح کوئی درخت خوبصورت سے خوبصورت اچھے سے اچھے درخت کی مثال لے لیں تو وہ بیج میں وہ ہوتا ہے بیج سبب بنتا ہے کی اس درخت کے وجود کا اگر بیج نہ ہو تو وہ وجود بھی اس کا جو ہے وہ نہ ہو سمجھ آرہی نہ آپ کو نہیں اب اس کو جو محبت کو بیج سے لیا گیا ہے تو اس میں بہت بڑی محبت کی بات چھپی ہوئی ہے